سبحان اللہ درود پڑ دیاں اکھ لگ جائے آقا دید دید ہم جائے ساروال والا دید ہو جائے نارے تکویر نارے رسالت نارے رسالت نارے تہکیر نارے حیدری نارے غوشیہ میٹے نارے حیدری اونج مارنا جو ساڑھی پسند ہے میرے مرشمدی پسند ہے تھک گئے ہو ہاتھ کھڑے کرو جڑے تھکے بیٹھے ہو اچھا ماشاءاللہ اللہ راضی ہو تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مبارک ہاتھ کھڑے کی شاءاللہ اللہ تاکو مدینے گینے مرشمدی پسند ہے مرشمدی پسند ہے میرے وقت میرے کریمہ دعا چکروں کہ میں سریکی دولیا تھا ہاتھ سمنی ہے ساڑے مرشمدی پڑھ دے سریکی دن آم خدا دی کا سمجھ چیس آگئی ہے ساڑے تہوتے ناتخان سریکی ہی لونوں کردے ودے ہونا پر وہاں سبحان اللہ یہ رب نے تحفہ جو بخشی ہے سبحان اللہ اچھی چلو میں تو ہاری خاطر ایک شیئر پڑھ دینا اپنے مرشد دل میں میرے والن میں کھڑا سید آدھے سورت رحمان تصویر میرے پیر دی سورت رحمان تصویر میرے پیر دی جڑے مرید بیٹھے ہیں جا آپ کر گئے ہیں جا آپ کرنے خدا دی کا سمجھ سیدی زیارت کرنا گویا مصطفیٰ دی زیارت کرنا جڑے مرید و مرانہ شریف ہے میرے بابے والہت کر کے جا تمہیں شیئر پڑھا سورت رحمان تصویر میرے پیر دی سورت رحمان تصویر میرے پیر دی علم القرآن تقریر میرے پیر دی علم القرآن تقریر میرے پیر دی سبحان اللہ پیار سے نہیں ہیں جنہیں 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 میرے بزرگیاں کے بیٹا خون سبحان اللہ نکلئے ہیں جڑے میرے پیرہ بیٹھیوں سینے دا زور لاؤ اچھا سبحان اللہ اکھنا نا بندہ مردائے نا خرچا ہوندائے نا پرچا ہوندائے بلکہ حدیث قدسی ہے علماء بیٹھے نے حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اوہ ہوندی ہے جس نے خدا آکھا نہ لاؤے زہرہ دا بابا سنن والاوے زہرہ دا بابا سنن والاوے میرے مالک رشاد فرمان دینے جڑا بندہ ایک باری میرا نال لیندائے میں رب العالمین ادھا جنت وچھ ایک محل تیار کر دینا ہوا انہوں جننے بندے بیٹھیوں ایک باری ہاتھ جاکہ میرا دوسروں کےڑا کےڑا جنت وچھ محل چاندہ ہے جڑا زفر والدی حسن کھلونی وچھ ہاتھ چاکے ہو نہ بولیو جڑا چاندہ ہے نارو والدی حسن سقیم وچھ میرا گھار ہوئے ہو نہ بولیو جڑا چاندہ ہے حسین پاد شادی نانے دی جنت وچھ میرا گھار ہوئے ایک ہاتھ چکے آکھنے سبحان اللہ ماشاءاللہ موات کے نہ بیٹھنا میں بندیاں دے چیرے پیا بھیہنا ہاں آخر سب روز چلے پھر دیاں بندیاں دے موات پتہ لگ جاندہ ہے کیڑا خوش بیٹھائے تے کیڑا ہی سارے کردیاں دا نہیں 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 نی نہیں تے جڑا گھڑیاں نو پیا بھیہ دائے میں انہیں واشتہ شیر پیا پڑنا گھڑی گھڑی والنا ویک گھڑی گھڑی والنا ویک دو گھڑیاں سنے دے نا کر دے تیری زندگی دا پٹن دے ہاتھ یاں در دامے تھا کر دے اتا کر دے مولا تینو باس تائی علی دیاں پچیاں دا اسے میں اول دے رحمت دی چھان کر دے نارے تکبیل نارے رشالت نارے تحقیل نارے حیدری جنامی قدر حضرات اکبری پیار سے سبحان اللہ کی آباز فرما جبریل جنت سجا کیا جنت اگر سجی نہیں سی جلدی 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 جواب دیو جنت کیا کہ سجی نہیں سی اے جنت تیری خوبصورت ہے مزید ہر چیز میں میرے پیارے بھائی جان میرے شہدادے نوجمان ویرو جنت ہے خوبصورت جنت ہے خوبصورت سیہ زادیاں والا چہرہ کر کے کو جملہ عرض کر رہے ہیں لگا خدا دی قسم علماء فرما دینے جنت ایڈی سونی ہے ایڈی سونی ہے میرے آقا کریم تو پچیا سونے لجبالا اے جنت کی ہے فرما میرے حسن تے حسین کی سیرگاہ نا بولو نا بولو جلدی سیہ دادا منکرے او نا بولے جلدی سیہ دادا غلامے میں نے اگدہ جواب دیوے نا رہے ہیں اے دری نہیں 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 حلو چاس نہیں ہے جنہاں ناو سرکی لگیار یا حد اٹھا جی جیوڑا علیدہ نو کر بیٹھ ہے تینہاں مان دیاں پتیاں بھاراں دی کشامی ایک بھاری سارو بار والی نا تسہ جیوڑے جر بار چھو آئے او تسہ دے دسونا او جیوڑے قربو جوڑی چھو آئے سارو بار والی جمانہ دا تیل خوش ہو جائے کہ پراما سنہو خوش آم دی داخے آئے اکھو نگرہ نارے حیدری حال انہ ہاتھ میں چکے میں نو لگ دے ہاتھ مجود ہی نہیں جنہ دے ہاتھ اتھے میں او نہ اٹھایا دے جنہ دی گردہ نے جا اٹھا بٹھا تک پردہ شریعہ ہے شیطان دا بھیرے وہ ہاتھ نہ اٹھا جڑا علی دا غلامیں بولے نارے حیدری نارے حیدری جی بسم اللہ جی بسم اللہ میں صدقہ جاؤں جنہ سجا دے جنہ سجا دے جنہ سجا دے دو زخدے بولے بولے وہ نہ بولے میں لگ دے ارادت والے ادھر دے یہ جنہ دے بھوے کھول دے دو زخدے بولے بولے بھوے دو زخدے بولے انجنی کر دیونا میں نے پتہ انجنی لگ دے بھی تو باہر نکل کے پوچھنے سبہان اللہ میرا دل بھی خوش ہو بیندہ ہے تے میرا دل خوش تاں بستے ہوندہ ہے تے شید بھی بیٹھے نا جیسا غلام سے نوکھر سجا دے تو گرامی قادر حضرات سلامت رہے دے نا اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے دو زخدے بولے بند کر دے جبریل ارس کر دے سونہ مالک جنت بھی سجبہ ہی ہے دو زخدے بولے بند کیا پیا کروانے خیر ہے فرمائے جبریل حالیں نہیں دسنا حالیں نہیں دسنا جڑے بھراہ کھڑے ہو تو انہوں سمجھان دی پہیا لالا جی جڑے کھڑے ہو لالے ہو سمجھان دی پہیا شالہ مدینہ ونیو اب آپ اکرامی قادر یا اللہ خیر فرمائے جبریل حالیں نہیں دسنا مالک ان کی کرام فرمائے پہلے آشمان تھے نا بولی نا بولی مدتہ تینے پلس پھڑ کے لائے جاوے بے تو کہ بلو اندہ بیٹھا مجھیں دو بڑا اے کجھ نہیں ہوندہ پلس کجھ نہیں یادیا حضور دے دیوانے انہوں حضور دے دیوانے انہوں کجھ نہیں یادیا جڑے اندرو کھوکھلا ہوئے نا جڑے لیلی تے روندہ بڑا ہوئے انہوں پلس کو جا دیئے جدہ دین ویچے زہرہ دے باپے دے پتراندہ حیاء ہوئے او قدی نہیں ڈھولدہ او قدی نہیں ڈھولدہ ایرام یہ قادر حضرات توجہ فرماؤ پہلے آشمان دو جا آشمان تیجا چوتھا پنجمہ چیمہ ستمہ صدر علامہ کاندی ابو الانبیین ایل اختصار سجادی اللہ فرمائے پھر جنتی مالک کی کرنا ہے علامہ اسماعیل اکیل آمد اللہ تعالیٰ فرمائے مالک کی کرنا ہے مالک کی کرنا ہے شکر ہے شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ شکر ہے دیر آئی پر درست نہیں دیر آئی پر درست نہیں شکر ہے پھر آپ بولے ضرور ہے بولے ہکو یہ ترہے جب آپ دلتے ہیں باقی آکھے اچھاں تھی امانت طورتیں بیٹھے ہیں اچھاں اچھاں تھی لگے بیٹھے ہیں اللہ تنہوں سلامت رکھے جوڑے بولے ہو ہکواری ذرا سبحان اللہ تھی آواز تھی میں نے سرکار دیا ازمت میں دعا پیا کرنا جھولی چونکہ حضور دا فرمانے سرکار بیٹھے نے پچھے ہو پردیشی دی دعا قبول اندیا میں دعا پیا دینا مولا جڑا اچھاں سبحان اللہ تھی میں گناہ کار دی جھولی دا واشتائی محمد ملات عزت عزمت دا واشتائی آج راتی سو جائے تیرے نبید ددار ہو جائے جناب جبریل جنت دروازے تھے شیخ عبدالعقی عدد سے دیر قلامت اللہ علیہ وآلہ فرمانے جناب جبریل نے ہر درخت میں جناب جبریل پاک نے جندہ دیا کیا رہی آج درختہ نویرکھے نا میرے وال توجہ کرنا ہر پتے نو جبریل نے چک کی تھا نا کہ ہر پتے تھے تو آڈے تھے میرے محمدہ نام لکھے آیا جڑا ہونوی نا بولے نا میں نو لگ دا خدا دی کا سمی پھر کچھ چوتھے پنڈو آیا بیٹھا کہ وہ آیا بیٹھا جڑا حضور اپنے جیہاں آنکھ دا ہے کہ میں تو نو پچھنا چاہنا جس اشتہار تھے جناب قبل عالم بابا جی پیر سید سید الحسن شاہجی دا نام لکھے ہوئے کیا مقتدی خوش ہوئے گا سڑ جائے گا مرید خوش ہو جائے گا اور یار جتے پتر دا نام لکھے ہوئے تے مرید خوش ہو جاندہ ہے تے جتے آقا دا نام لکھے ہوئے جبریل کیوں نہ خوش ہوئے نارے تکبی نارے رسالے نارے رسالے نارے تہکی نارے حیدری نارے غوشیہ ماشاءاللہ اکبری نارے حیدری اے سبق یاد رکھو وظیفہ یاد رکھو نارے حیدری پتے پتے حضور دا نا لکھے آج جس جگہ دے ہوتے علی پاک دے محمد نام لکھیا کھلا ہوئے نا رسالے 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 مہینے لکھے جب آجا ہوایا ہی نہیں بھائے جان اچھا دی اچھا سمجھ نہیں آندی پھائی ہوں آندی پھائی توسانیوے بولی لیندے میں تاہام پیچھا تھی گئی بولی اچھو تب آلمای اللہ تون مدینہ دین خجوری خجوری کھاو تاہری زبان تھٹی ہوئے تھے مٹھی ہوئے حضر صاحب ہاتھ اسے بیان کر دیو نا جی محمد پاک دا نام لکھیا سی ساڑھا تھے عقیدہ بھی جی تھے علی پاک دا نام لکھیا محمد پاک دا نام لکھیا ہوئے بندہ تو لنگ بنیے نکاح ٹوٹ میں دے میں ایک مولوی جی کی رات ہے نماز پڑھ دے ہو اکی جیا میں ایک روزہ اکی جیا میں ایک تاجتاں اکی بڑا بڑا میں ایک ڈاڑی مبارک ہے اکی جی دے نہیں میں پائیت تھا کھڑی ہے قوم میری صلوڑے علیکم بولو سبحان اللہ گنامی قطر دیکھو ناظر صاحب میں اکی جی نماز کیوں پڑھ دے ہو اکی اللہ راضی ہو ویسی میں اکی جی کوئی شک نہیں تاجت کیوں پڑھ دے ہو اللہ راضی ہو سی میں اکی روزہ کیوں رکھ دے ہو اکی اللہ راضی ہو سی ہونے تو صاحب میری گال سونے کہ میں نے جواب نہ دیکھتا نا تے میں مرشدانوں تاری شکایت کرنی ہے بابا جی سامنے بیٹھے شامین مہتر میں کہ بھائیان تاجت بڑھ دے ہو اللہ راضی ہو بنیے تے جدو اللہ راضی ہو گئے سی تے وال انام کیے مل سی اکی رب جنت دے سی میں کہ مولوی جی اس گلتے پکا روی پکا روی اکی جی میں پکا جنت لپڑی ہے میں کہ مولوی جی جنتے بوا تے محمد نام نکھیا ہویا تھے پانی تان فاک نام نکھیا کوئی بندہ کھڑا بھیک باری نارا سناوں میں جڑا بندہ جیدہ بیچ بیٹھے نا کھڑا بھی اکی باری نارا سناوں 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 اے تے بندہ نیتے بچہ اٹھے ہیں میں لگوں ملوی اچھا میں بھائی جانے مارس کلنگر ایک کلنگر در نام کی ہر سال ہر سال ہر سال ساڑے ملتان بچوں بھی نا بندے نیو خان لے کے ایک باری بندہ ترے ہزار بندہ نال لے کے گیا تو اٹھے جرپال بھی جاندے ہو سن سارو والی چھو لوگ جاندے ہو سن زفروال بھی چھو لوگ جاندے ہو جب وہ واپس آیا بھائی جان کریم بخش کتے گیا سن رانہ صاحب میں نے وقت دینا ذاکت ہی پتہ تھے میں نے سارا پتہ تھا مہربانی گلہ نہ کرے ہوتے سن لو دس میند ہو رہے ہوتے ہیں یار بھی آلے دنان دے یارہ منٹ اگے بدھا جاما سوا گیارہ منٹ سوا کے انٹا ہوں نے ہولی ٹیلی بابا جی بابا جی میں کیا پہ جانے کتے گیس ہو حضر صاحب کلندر پاک گیا سن سنو سنو حسن دی گال نہیں گال سنو کلندر پاک گیا سنو میں کی کوئی توفہ شوفہ لیا کیا جو اے جی اے دور اے ایک پھومن لے آیا اے ایک لال جی آپ پھومن لے آیا اے ایک کڑا لے آیا میں ایک پھومن لے آیا میں کی نو دیسے اے یار نو دیسا بھی کلندر دا توہی اے کڑا میں آپ چا پیشو میں کی بھائی جان ہی گال تے دسو اے جس کلندر دے بووے تے گئے ہو اندھا نہ کیئے اکے جھولے لال جھولے لال میں کی اس کلندر دا نام جھولے لال نہیں میں تے اپنی اکھیا نل پڑھ کے آیا آپ تے بووے تے لکھیا ہے حضرت سیدنا عثمان مربندی عثمان مربندی اے علی نے اپنے پتر دا نا عثمان رکھے آیا اے اچھی بول سبحان اللہ اچھی آواز نال ایسے جی ہم ایف لندے جیڑے 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 نا عثمان در دیکھئے وہ نارے نہیں ایتھے نارا چلے تے جدو بھی چلے نارے ہی دری اے چاہ سالہ یا اوچا سالہ اگر اے چاہ سالہ تے اکواری پھر سناؤنہ سینہ دا زور لاتے نارے ہی دری حضور ہے یہ سنہ کی بلا بس آمین دعا لیند وستے مصطفیٰ دا نام لکھے ہیں گل سمجھا رہی ہے کوئی ناری بھائی جانا پہ صاحب گل سمجھا رہی ہے مصطفیٰ دا نام لکھے ہیں یا اللہ بھونکی حقہ میں فرما جبرین میرے معبوب وستے کے سونی یہ سواری دا انتخاب کر بس میں اے اس کے بعد آخری عدیس پاک محبت علی سنا کے علی پاک پڑھا لگا باقی پنچ سچ منٹ جن میں بھی میری آدھری ہو گئی جنابِ مولا علی بے غلاموں پڑھا لگا علی پاک انشاءاللہ جنابِ جبریل آج کے دن سونا کی ہو جیاں لے آوان بھی رابیٹے علماء بیٹے مرشد قدم چن کے گدارش کر رہے ہیں جنابِ جبریل آج کے دن سونا کی ہو جیاں لے کے آوان فرما جبریل بھراد او لے کے آویں جنا ساریاں تو سونا ہو گئی ساریاں تو سونا ہو گئی جنابِ جبریل نے ایک ہزار نووے کھیاں اندرہ اللہ وستے حضور دی عظمتی خاطر دل کرتے بولی جانا دل نہ کرتے میرے شزادی اونا زبان کھولی آجے جبریل نے ایک ہزار نووے کھیاں دو ہزار نووے کھیاں ترہ ہزار نووے کھیاں چار ہزار نووے کھیاں بابا جی پنج ہزار نووے کھیاں دس ہزار نووے کھیاں دی ہزار نووے کھیاں پچی ہزار نووے کھیاں چپی ہزار نووے کھیاں ستائی ہزار نووے کھیاں اٹھائیس ہزار نووے کھیاں تری ہزار نووے کھیاں پہنتی ہزار نووے کھیاں چتی ہزار نووے کھیاں جنابِ جبریل نے چالی ہزار پراکنوں موسیقا 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 اللہ آپ بھی ہم عبتہ سلامت رکھیں اس میں نے اشارہ کر دیتا ہے میں اونجی بھی پڑھو ہم شیلت لانی ہے میں آلے ہم لانی ہے کشید ہی نہیں جڑا حضور دا غصتاق ماتا توزاں ڈار جو کسائی بان کے بیٹھا ہے حضور دا نام لکھے مالک انہوں لے آؤں جناب جبریل دے جانک نظر بھیک نکر دے ویچھ میں ایک چالی ہزار شالت روندہ شیبہ آج کو سرکار دے دیوانیوں جناب جبریل آنے مالک یہ سارے ہٹے کٹے ٹھیک ٹھاکشی آتما دے سونے نام اور نکر دیچے روندہ بیٹھا نہ اٹھ دا ہے نہ بین دا ہے نہ سون دا ہے وجہ کیے فرمائے جبریل انہوں مبارک دے انہوں آخ اٹھے انہوں محمد نے قبول کر لیا ہے درد بھی کار نہیں درد بھی کار نہیں درد بھی کار ماتے جب یہ پکھڑتے ہیں تو بہاروں کے سلام آلے گے درد انہوں مبارک دے انہوں مروحی لگتے ہیں لگتے ہیں موٹے موٹے اترو گلا کے اندر پاک جبریل چالی ہزار سال کچھ کھاتا بھی نہیں کچھ پیتا بھی نہیں فرماؤ تینوں پوک نہیں لگ دی فرماؤ جتو بینوں پوک لگ دی ہے میں محمد در نام لے لنا میریوں پکھاں لے جاتی ہے ڈالے روڈا تینوں پوک نہیں دی ہے دمکی کریار بناندی نا میں سونی اور نا گن پلے دمکی کریار منو نیر اوہ میرے میرے اوڑ دا لہی دے میں لکھ وسیلے پونڈی مارا ہو بے حضور دا درد لے کے دل اچھ بیٹھا میرا نبی اوڑا نے پیار کر دیا جس طرح میرا قبلہ فرما رہا ہے میرا نبی پیار کر دیا حضور خدا دی قسم میں اس لکڑی نل پیار کرندے جدائی برداشت میں کر سکی جدائی برداشت میں کر سکی پترہ حضور نے پیار کیتے تھے حضور کی جدائی برداشت میں کر سکی انہیں نام سنیا تھے حضور دا چالی ادار شہالہ تنہیں بخ کھا دا پیتا کجھ نہیں تساں تھے حضور دا غلام بیٹھے ہو اپنے آقا دا پیار دل جرکھو خدا دی قسم میں دنیا بھی آباد ہو جائے گی آخرت بھی آباد ہو جائے گی ایک گل مولا پاک نہیں سرکار دی پیش کرا پھر بھائی داوے ختم نبوت یہاں دوگ اللہ تھی جازت جناب مولا شہنشاہ مولا شہنشاہ علی دا نام ہوئے تے بندے مچل جاندے تو آنے سونگوے مولا علی شہنشاہ ابو طالب دا شہدادہ فاطمہ بنت اشد دا لخت جگر اب ابو طالب دا شہدادہ اب ابو طالب دا شہدادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہو مولا علی پاک دا ولادت ہوئی کن دن گدرے جناب ابو طالب نے حضور دی بارگا چارت کی تھی سونہ محمد بھائی نو ویکن نہیں آو گے فرقار نے شہابہ نو بلا فرما آو میرے غلاموں علی پاک نو ویکن آوئی امان دا اندہ سو کشے دے گھر لال جمع سید آدھ جا کے زیارت کریں تے سید دیدار کران غلام ہوئے زیارت کر کے خوش ہو جائے کشے دے پتر دے زیارت بابا سید سید الحسنشاہ جان کشے دے پتر دے زیارت جناب قبلہ سید اجاز الحسنشاہ سے جا کے اپنی زیارت کروان بھی سید اس بچے دا چہرہ بھی ویکن امان دا اندہ سو غریب غلام خوش ہو جاندہ ہے وَا عَلِی بَا تَرِ مُقْدْرَنْ تُسْصَدْقِ جَوَا آج تیرے گھر خدا دی خدای دا شہنشاہ تشریف لے کے گئے خدا دی خدای دا شہنشاہ جناب حضور دروازے تے پہنچے نا دروازہ کھلے کھنڈی کھٹ کھٹائی سیدہ فاطمہ بنت اصد جناب مولا علی پاق دی امہ جان حضور فرمان دے نے میرے تو بعد جس ماں نے میری پروش کی دی ہو علی دی ماں جناب سیدہ فاطمہ بنت اصد جنو میں اپنی ماں آخدہ سا آپ دا بشعال ہے جو قبر دے اندر میری سرکار نے خود دفن کیتا ہے حضور قبر جو خود اترے نے فیدہ فاطمہ بنت اصد دی چاہی جناب گرامی قدر جناب سرکار مولا علی دی امی نے دروازہ کھولیا تے حضور تا چیرہ بے کیا تے خوش ہو گئی سرکار تا چیرہ بے کیا تے خوش ہو گئی انتے نالے خوش ہو جاندی انتے نالے آخری حقین ہے صدا و صدا ربے تیرا دوالا یا رسول حضور تُس ہی میرے کول آگئے ہو جناب کملی والے سرکار فرمانے نے چاچی جان توانو مبارک ہوئے آج توڑے گھر علی آئے نے علی آئے نے جناب سیدہ فاطمہ مل دے صدر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ ارز کے دن سونے آئے آئے ضرور نے نہ پتر اکھاں کھول دائے نہ گج بول دائے آقا کریم نے حضور کریم آقا نے اپنے جبہ مبارک دی اندر سجے ہاتھ ماریا ہے آقا اکثر اپنی جبیج کھجور رکھ دے سانا جناتے دھر بچہ پیدا ہونا خضور نے گھٹلی دینی ہے سرکار نے اس بچے دے موہ بچے گھٹلی کھجور خجور رکھنی تے آجانا آقا نے سجے پاسے ہاتھ ماریا کھجور نہیں کھبے پاسے ہاتھ ماریا کھجور نہیں ہے میرے لجبال لبی نے ہن سڑی میرے لجبال لبی نے اجعلی نو اپنے ہتھانے اٹھایا ہے ہتھانٹے اٹھا کے سرکار نے اپنی جدو لب چھو سائے نے علی عدی زبان نے چو سی علی محمد پوری زبان چو سن لگ گئے نے پھر آکھونا من کل تو مولا من کل تو مولا من کل تو مولا جڑا خون نہ بولے میں سمجھا گا علی دا ملانگی نہیں آخری باری پڑھ رہے ہیں من کل تو مولا من کل تو مولا حضور فرمان نے من کل تو مولا جڑا علی دا نو کر بیٹھے تنو قسم لگی ہوڑی کباری جڑا سستی ختم کر علی دا ملانگ بن کے بول من کل تو مولا من کل تو مولا من کل تو مولا من کل تو مولا میرے نبی نے بولا میرے نبی نے بولا مرار شریف دا غلام تسی دے حد چک گیا سیاد غلام جڑے مرار شریف دا غلام سیاد نو کر اوی حد پاک بولا من کل تو مولا من کل تو مولا من کل تو مولا میرے نبی نے بولا شدیق دا بیل فاروق دا نارا مولوی شاب تساوی بولو فاروق دا نارا عشمان دا پیارا سنیا دا سہارا شڑی اخ دا تارا گھڑی دے ٹائم نوٹ کر کے پنج تان دے نان دے پانج بینت علی دا ذکر کرنے من کل تو مولا من کل تو مولا تو بول یا نہ بول میں پولی جانے من کل تو مولا میرے نبی نے بولا شدیق دا بیل فاروق دا نارا عشمان دا پیارا سنیا دا سہارا شڑی اخ دا تارا میٹا ہاتھ چکے شڑی اخ دا تارا من کل تو مولا شدیق دا بیل فاروق دا نارا اسمان دا پیارا میرا پیر بکارے تیرا پیر بکارے خاص دا نارا کتبان دا نارا سید سید الحسن شاجی دا نارا سید جناب پاپا جیر شادشان شاجی دا نارا سید اجاز الحسن شاجی دا نارا میرا مرشد سونا 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 نای 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 جر علی دا غلامیں اوی عطو دا گیا کے سونا سونا میرا مرشد سونا میرا علی بی سونا میرا مرشد سونا دم استقل اندر دم استقل اندر ہر دل دے اندر ہر دل دے اندر ایک مگتا آیا مینو دوکھ لگیے مینو روٹی دیتے مینو روٹی دیتے مینو روٹی دیتے ملسانی شاند با لے جیدار میرا شلا دیا ایک مگتا آیا مینو بوکھ لگیے مینو روٹی دیتے مینو روٹی دیتے اور سارے والدی انتظامیاں ہنوے کھے جڑا بندہ ہاتھ نہ چکے میں سمجھا گا اے علید الپیار نہیں کردہ من قلتو مولا من قلتو مولا ایک ہاتھ چھال چھال کے من قلتو مولا میرے نبی نے بولا ایک مگتا آیا من بکھ لگیے من روٹی دیتے ہنے روٹی دیتے آپ نے ستر اونکھ دیتے او دعا دے کے ہندہ کیے تری جوڑی چھیوے تیرا شکر چھیوے تیرا شپر چھیوے شید کسے منافق نو تکلیف ہو رہی ہوئے تیل اخبر انو پہی تکلیف ہوئے لیکن میں علی دا منن والا علی دی بلادہ دی خوشی دے چشن پیا پڑنا تری جوڑی چھیوے تیرا مندہ جمعہ تے خوشیاں کرنا ہے میرے علی دی بلادہ دے کعبے جو یہ میں کیوں نہ خوشیاں کرا تری جوڑی چھیوے تری جوڑی چھیوے تیرا شکر چھیوے شعب آش ترہ شپر چھیوے جنہیں میرے بھائی کھڑے ہو جہاں دھتاکے تیرا شپر چھیوے تیرا شکر چھیوے تم مستقل اندر ایک مگتہ آیا مینو پکھ لگی ہے مینو رڈی دے دے ستر اونٹھ لگیا دو آدھیں دا جاندہ تری جوڑی چھیوے ایک مالی گاج کے تری جوڑی چھیوے تری جوڑی چھیوے تیرا شکر چھیوے تیرا شپر چھیوے تری زہرہ چھیوے حسان بھی جیوے انشین بھی جیوے تیرا مہدی چھیوے تیرا غازی چھیوے تیرا غازی چھیوے اور اتنی پانچ باری نارا سنانے ہیں نارا ہے حیدری میں اٹھ کے بیکھن لگا میرے بابا جی بہتران پہنو میں بیکھن لگا کہنے علی دے ناتے بول دائے آکھونا درا ایک باری نارا ہے حیدری نائی نائی چیس نہیں آئی چیس نہیں آئی ملتانی نو ملتانی نو آلے چیس نہیں آئی آکھو درا نارا ہے حیدری نارا ہے حیدری نائی 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 ہنما سیہ زادہ نو کھڑا کنا لگا آدب نالا کھا گا حضور تو ساں ہی کباری اٹھ کے در آئی نو بیکھو دا سایی کہنا کڑا علی دا نو کرے تو چلو چلکا کہنے نارا ہے حیدری یا یلی نارا ہے حیدری یا یلی نارا ہے حیدری یا یلی اسی طرح کہنے لبائی لبائی کا یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی سارے بھائی ہاتھ اٹھا کے لبائی لبائی کا یا رسول اللہ لبائی پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا محمد الرسول اللہ تے جیڑے ماشاءاللہ وزیر صاحب نو صورت اخلاص ہی نام دیو او قوم دی تقدیر ہم بدلانا ہے بھئی تے جینو کل ہو اللہ دی جگہ تے انہا آتا انہا آندی ہوئے قدی قرآن نو آکے ایدین سرات المستمین قدی ایاک نابدو وی ایاک نستائین وی ایاک نستائین ایدین سرات المستمین او قوم دی قدی تقدیر نہیں بدلنیا جینہ دے لیڈر چنگیں نہیں ہوں دے یاد رکھے ہو جنہ دے میں تو انہوں نہیں آندہ بھی تسی جناب نون نو وانٹ دےو تے کاف نو نہ دےو تے فلانے نہ دےو تے فلانے نہ دےو اکہ گل کردن تو اڑی اگئے وانٹ تاڑی امانت ایدین بھی پوچھ ہونی ہے نتر رتر رتری بڑا کم خراب ہونا بڑی پوچھ ہونی ہے خدا دا باستہ جے دوستو جڑا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو پاکستان دا مطلب کیا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا پاکستان دی شان نہیں بچا سکتا کیا او وانٹ لائنڈ دا حق دار ہے بولو میرا کسے جماعتنا تعلق نہیں میں مذہبیاں حضور دا غلامہ نوکلی پیا دینا میں وانٹ اس بندے نو دینا جس نوکل میں محمد صدہ ہوندہ ہے خدا دیزت دی قسم ہے امتہ تزاہ امتہ کچھ پیرانے میں آکھیں تبینا سہ دیتے میرے مرشدہ دا بھی یقین ہو رہی حقیدہ ہو رہی بات ہے کہ جبا پاکستان دا وفادار نہیں ہو سکتا اے کملات تیرا میرا وفادار کی تو ہو سکتا ہے پاکستان دا وفادار نہیں ہو سکتا مو تے جتی پہ جائے خدا دیزت دی قسم ہے تے سارے نو پیڑا پہیں اٹھ دیا تکلیفہ پہیں ہونے سارے لیڈر نو جتی پہ آگی بدماشی تھی اخیر نہیں ہو گئی جس نوجوان نے سرکار دا نام لے کے بوتے دے جتی ماریے ان دے بدماشتے یاشتے کمینے جا کے کیا اے ہو جی آدالت اے ہو جی تھانے اے ہو جی قانون پاس کرنے والے اے ہو جی پڑنے والے انہوں نے رات انہوں لگنڈے لفنگے گلو بٹ جیسے بغیرت لوگ تھانے آکھوں نے بچے انہوں لمح پاکے مارن کیا میرے رسول دے گلامو انصاف اس چیدہ نام ہے بولو غریب بستے بھی انصاف ایک کے امیر بستے بھی انصاف ایک کے حضرات زیبقار میں نہیں آندہ جتی کمیں پہ یہ جتی انہوں پہ دیئے جیڑا میرے نبی دا گستاخ ہوئے اللہ فرمان دا ہے میں انہوں دیا نسلہ اجار دیاں گا میں انہوں دی عزت تباہ و برباد کر دیاں گا کیونکہ جیڑا میرے مصطفیٰ بھی عزت محمد دی نموز دی فہادت کرے گا خدا دی قسم میں ممتاز حسین کون جان دا سی آم جان پلس والا کون جان دا سی ممتاز حسین نو جتو مصطفیٰ دن دا تے قربان ہویا ہے سٹھ ہزار بندے نے محمد غلام دا کلمہ پڑیا ہے آپڑے تے بگانے بھی کہہ رہے سان موت ہوئے تے اجدی ہوئے چنازہ ہوئے تے اجدہ ہوئے لپائی لپائی بہت شکریہ میں آرے ہی تھی میرے کریمہ دے استحار دے بینر لگے نے ایم پی اے قبلہ الیکشن پر لڑ دیں انہوں میرا ہلکہ کوئی نہیں ورنہ میں آندھا لیکن میں کوشش کرانگا انشاءاللہ آپ ہاں اس باری اپنے پیرانوں کامیاب کرانگا خروشو چلو بہت ٹیم ہو گیا بہت ٹیم ہو گیا چھوہ دودھا ٹیم ہو گیا ایک گالے اور کردہ کامیاب کرویسو کیا چاولان دی تھیلی آلہ کام میں انہوں ادھر پڑی تودو دیتی ادھر پڑی ادھر دے چھٹی جڑا بندہ وعدہ کر کے بھی جھوٹ بولدہ نا وہ بھی بڑا بڑا غدار وعدہ کر کے مکر جانا وہ بھی بڑا بڑا غدار ہے انشاءاللہ جو تساہے ہو جائے سیزادہ نو راضی کرسو خدا دی قصہ میں میرے رسول دی اولاد راضی ہو گئی خدا راضی ہو گیا زہرہ دا بابا مصطفیٰ راضی ہو گیا زہرہ دا بابا راضی ہو گیا انشاءاللہ اپنے پیرانوں کامیاب بھی کرامنے نال جڑے سنگی اللہ انہوں بھی کامیابی آتا فرماوے جتنے میمان تشریف لے کامیاب ہو گیا میرے پیرانے پہلا کام تھے اگے تھے ہوں تو ہنو سکول دیتے ہیں پہلا کام یہ ہو سی کہ سڑکاں بڑھ سن ورنہ اسے ملکانو گرمی دے مارے آنے اتھے ہونے ہاں ادرو وقی دکھ دیئے ادرو دکھ دیئے او میں نو بھائی ہو رانو بھائی صاحب پوچھا لگے ادرا جی خیرے میں کہ یار گڑی تے بیٹھیا میں نو تے پیران پہ گئی تو انشاءاللہ اللہ حضور دا صدقہ میرے بابے نو کامیابی عطا فرمائے ہک نارا فیر علی دا مار چھوڑا نار دیا لا دیا آپ میرے سیاد ذات اجازت دے دیتے ہک نارا مر لا چھوڑا علی دا نارا حیدری جاندی باری مہم ملتان تک دعا دیتا ویسا ہوں جی اکھنے یا علی نارا حیدری موش مریہ نسانی سونڈ سسٹم بھائی جزاکم اللہ وحسن الخیر ساروال کے پوری انتظامیوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ آپ سب کو عجر عظیم اتا فرمائے اور میں بالخصوص شکر گزاروں اپنے بابا جانی کا جن کے قدموں کی خیرات لینے کے لئے میں حضر ہوں آپ کے حکم کا اللہ آپ کو عجر عظیم اتا فرمائے مصطفیٰ جانے سلام شمع بزمی سلام جس طرح پر اٹھے گئی دم میں دم آ گیا پسنگاہ انعیت پہلا سلام یا علاقی صدقیں آلے رسول اور یہ سلامیں آج جانا ہو قبول دست بستا ہے گھنے آقا حاضر غلام پیش کر دے گئے غلام آنا صلاة و سلام سلام جس طرح پر اٹھے گئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طورت حضور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے دربانے بھور بات پر شکر کے جمعی انبی اکرام علیہ وسلم تنسو تیرے رسولان عزام چار مرسل والدین کریم نبی علیہ السلام عبد وعیداد اہل بیتحار بالخصوص سیدت النساء جناب فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ اور سرطاج اولیاء شہنشاہ ولایت جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وآلہ وسلم کریم دی خدمج حدیعتاً پیش کر دیا قبول فرما کے امامین کریمین شہاب اکرام دی خدمج استعصاب امہات المومنین خواج گانے علیہ نشوندیہ صحوردیہ چشتیہ قادیہ نشایہ جتنے بھی بزرگان دین اولیاء کرام ہوئے انہیں تمام دی خدمج حضور غوث العالمین رضی اللہ تعالی وآلہ وسلم حضور قبل عالم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظی سرکار رحمت اللہ علیہ ساڑھے جتنے پیر پائیے اور پیر پینا اس دنیا چھو رہلت کر گئے انہیں سب دی ارواح میں استعصاب مولا جتنے حاضرین آئے نے جنہ دے بزرگ عزیز سے اس دنیا چھو جا چکے نے سب میں یا اللہ استعصاب سب دی بخش و مغفرت یا مولا شفا بیمارہ خلاصی کر اصدارہ جو بے اولاد نے اولاد صالح اطاف فرما یا اللہ اس ملاد پاک دست کر دیں نال کتنے بھی دوست تحباب تشریف لیائے نے سب دی دلی مرادہ نیک پوری فرما سب دی حاجات نیک پوری فرما جو مئیہ اور پہنامی شریک نے یا اللہ آپ دی کملی دست کا انہ واسطے بھی عرض ہے یا اللہ انہ دی بھی دلی جو نیک عرض ہوا اور دعاوہ نیک حبول فرمانے سب دی کرامیچ مالا ویچ جانا ویچ پرکت فرما مولا کریم اپنے محبوب نبی دا عشق اور محبت اور سچی غلامی اطاف فرما اپنے ذکر فکر اپنے یاد دی توفیق اطاف فرما مولا کریم جنہ نے اس محفل پاک دا احتمام کیتا ہے احالیان ساروال انہ واسطے دعا اللہ تعالیٰ دو من جاننا چون انہوں برکتہ فرماوے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دا قرب اور عابدی محبت اور عدب اور سچی غلامی نصیب فرمائے مولا کریم جو دکھی نہیں انہوں دے دکھ دور فرما اور جو ملک پاکستان واسطے جو بہتر ہے یا اللہ فرما دے اور ایسے لوگ جڑے ایک ملک دا درد رکھ دے نے ملک نال محبت کر دے نے یا اللہ جڑے کے ساڑے نمائندے بنن اور ایسے ان جڑے کے ایک اپنے اللہ نوی مننہ لے انتے اللہ دے رسول نوی مننہ لے انتے مخلوق خدا دے بھی خدمت کرنا لے انتے اللہ تعالیٰ صحیح جذباتہ فرما اور جڑیاں اے شیطانی قوتہ جڑیاں مختلف طریقیں دے نال اس ملک چلچل پیدا کر دیئے نے اور مذہبی حوالے نال روحانی حوالے نال اور ملکی حوالے نال یا اللہ انہ دے شرکلو محفوظ فرما تیری مخلوق تیرا کنبہ یا اللہ تو اور تیرا رسول دوارس نے اللہ تعالیٰ علیہ اور ساڑھی جڑھی فوج ہے جنہاں نے ایک قربانیاں بھی اس حوالے نال پیش کیتی ہیں ساڑھی علاقے دیتے ہیں اگر میرا خلق گنتی کیتی جائے سب نوز زیادہ شہدہ ساڑھی علاقے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ استحصاب انہاں تمام شہدانوں اور ملک پاکستان دے جس جس کونے جو بھی اس ملک واسطے قوم واسطے جنہاں نے اپنی جانا دیتی ہیں یا اللہ انہاں نو برکتہ فرما اور انہاں دے کرامیچ برکتہ فرما اور اس ملک نو استقام مطا فرما انہاں دے خون دے صدقے نالی یا اللہ اس ملک دے بچ امن پیدا فرما اللہم افتاہ اللہم بالخیر ویسر لے امورنا بالخیر ویسر مرادنا بالخیر اور جنہ دوستہ نے اس محفل دا احتمام کیتا ہے سارے نے مل جل کے انہاں واسطے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں نو دینی دنیوی مراج ترقی عطا فرما اور خیر و برکت فرما اور بلی یا تو محفوظ فرما اور علامہ صاحب نے بہت اللہ میان محبت پر ذکر کیتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما انہاں نو برکت فرما انہاں نو زبان چھوڑ شرینی عطا فرما اور محبت رسول اللہ جڑا مشن اللہ تعالیٰ سب نفید یاب فرما ربنا تکبل مننا انکن تصمیل علیم و تبالین یا مولانا انکن تطوا وررحیم و صل اللہ تعالیٰ اور جڑے بھی ساڑے انمائندے آئے دنے اپنا سرگالہ صاحب اور کیرمن صاحب چوری انور صاحب اور پئی کمر صاحب جتنے بھی آئین نے اس محفل پاک شریک نے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک دے صدقے نال اللہ اونا دی بھی مشکلات آسان فرما اور جو اونا دی ضروریات نے اللہ تعالیٰ او دے واسطے کو سباب فیضہ فرما اللہ تعالیٰ عزت اطاف فرما رحم و کرم فضل انجام بخیر و صل اللہ تعالیٰ اللہ خبیبہ محمد و علیہی و صحابی اصوارین برحمت محمد و علیہی